ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمے میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں چار بری خصلتیں ہیں ایک یہ کہ میں بدکردار ہوں دوسری یہ کہ میں چوری بھی کرتا ہوں تیسری یہ کہ شراب پیتا ہوں اور چوتھی یہ کہ جوٹ بولتا ہوں ان میں سے آپ میری جس بری خصلت کے مطلق فرمائیں گے میں اترک کر دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم جوٹ نہ بولا کرو اس نے آہد کیا اور چلا گیا رات ہوئے تو شراب کی طلب ہوئی اور بدکاری کا ارادہ کیا لیکن خیال آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو سج بولنا پڑے گا اور شراب نوشی اور بدکاری کی سزا بھی ملے گی میں جو سوچ کر ان دو برائیوں سے باد رہا کچھ دیر گزری تو چوری کرنے کی خصلت ابری لیکن کیے ہوئے وعدے میں سج بولنے اور آت کٹنے کے خوش سے باد رکھا اس طرح تینوں برائیوں سے باد رہا صبح ہوئی تو خوش بوچی پیامر مہبان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جوٹ نہ بولنے کی وجہ سے باقی تین برائیوں سے بچ گیا جوٹ بزرقاب جوٹ بزرقاب خلال اللہ علیہ وسلم reno یا رسول اللہ طبيعہ ہجھیکٹ جوٹ بزرقاب اور اپنی جوٹ7 کیونکتون س漏 seen للاiero拍 cit